ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ اللہ زین استفا خصوصا علی خاتم الامیاء ابل کاؤسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین خصوصا علی سید الاولیاء امام الاوسیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین امام الاوسیاء ویلی اللہ 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 کیلہ فی شانہی ضربت و علی یوم الخندق افزلو من عبادت السکلہ نارہ حیدری وَعَلَىٰ أَوْلَادِهِ الْمَاسُومِينَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَشِيَتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ إِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صَلَوَىٰ محمد ماشاءاللہ خدا بند عالم باق کے مو ٹھیک میں ٹھیک کر لے خدا بند عالم پنجہ تے بارہ دے صدقے تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے اللہ صحیح توڑا ہے کہ قدم تور کے آیا قبول فرماوے کہ ساہ اپنی عبادت شمار فرماوے جتنی ادوامہ لے کے آئے ہو مالک کی سے نخالی نامل آئے کافی ساریاں دعائیں میرے ذمہ مالک الملک سب دیاں دعائیں قبول فرماوے جتے جتے عزاداری سرکار سید و شہدادی ہو رہی ہے کائنات دا خالق تمام عزاداران دی خود حفاظت فرماوے ساڑھی انتظامین ہوئی اللہ تعالیٰ توفیق فرماوے کہ عزاداران دی حفاظت فرماوے اللہ پاک اپنی آخری حجت دا یعنی ساڑھے آخری پیش وعدہ جلدہ جلد ظہور فرماوے ایسا گناہ گارانو مولا دی زیارت تے قابل دیتا دعائیں دی قبولیت واسطے سلوات دی تکلیف اچھے آواز دیتا ماشاءاللہ جناب دے خدمت ہے جو میری کام علمی دے باعث جڑی گزارشات ہیں اور پیش خدمت ہیں اللہ نے انسانہ واسطے دین اسلام بڑھایا حیوانہ واسطے نہیں انسانہ واسطے دین اسلام بڑھایا اور پسند فرمایا کہ انسان اس دین تے چلے تے باقی ساری مخلوقات اس جہان تے رہ کے موت دے بعد کل ادم ہو ویسن مگر انسان اٹھی سی دوبارہ اٹھایا ویسی تے جو کچھ تے کر کے گیا ہے اس دا نتیجہ لے سی جڑا کوئی کرنا ہے دین اسلام دے مطابق اور اس حساب و کتاب آلے سسٹم میں جن بھی شامل ہیں یہ نات دا بھی حساب کتاب ہے انہ دیوی جہنت جہنم ہے انہ دو مخلوقات تو علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں چرند پرند وغیرہ وغیرہ وہ ختم ہوئی سن بس بہت آئی تے ختم یہ دو مخلوقات پھر اٹھی سن تے حساب و کتاب کلیر ہوسی جڑے فرشتیں یہ بھی ایک مخلوق ہے فرشتیں دا حساب و کتاب ہے ہی کوئی نہ کیونکہ فرشتیں ایک ایسی مخلوق ہے جنہنو اللہ نے اپنی کائنات دے بیچے اپنی عبادت واسطے بڑھایا ہے اور باقی انسان اور مجڑی مخلوقات اس جہان میں سسٹم تے مقرر کیتے ہیں یعنی یہ خدمت واسطے بڑھائیں معظوم تو پچھا گیا ہے فرشتیں تو آڑے مقابلے جکے ہوندیں فرمایا ساڑے خادم ہوندیں ساکھے جی تو آڑے نوکر ہوندیں بلکہ امام صادق علیہ السلام فرمایا مولا فرمایا بل خدام و شیعتنا ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہوتے ہیں اللہ تونہ سلامت رکھے تو چاند عزیزہ چھوٹے ہیں تو علاوہ سب انہوں پتا ہے بینانی اللہ نوکر لائیے اِنَّا تُو غلطی ہوندی نہیں کہ غلطی اس واسطے نہیں کر دے خطا اس واسطے نہیں کر دے گناہ اس واسطے نہیں کر دے کہ اِنَا نُو اللہ نے ایسا جکڑے ہوئے اپنے قدرتِ قہرانال کہ اِنَّا تُو غلطی ہوندی نہیں ہے کوندہ ہے غلطی ہوندی نہیں ہے کے چیزے ہے کوندی ہے وہ غلطی کار سگدہ ہے تو کردہ نہیں انہیں ساڑے سمام انبیاء معصوم ہیں جتن نبی ہیں معصوم ہیں خطا تو پاک ہیں اور ساڑے آئیمہ اتحار بھی معصوم ہیں صرف ساڑے یقیدہ ہے کہ نبی دے بعد جڑے ساڑے امام ہیں اِن معصومن الخطا ہیں جویں نبی معصوم ہیں انہیں ساڑے بارہ امام معصوم ہیں خطا ما تو پاک ہیں ان فرشتیاں دی اسمت تے ساڑے پیشواماں دی اسمت تے چے فرک ہے کہ فرشتے گناہ جان دے ہی نہیں یا دھکار سکدے ہی نہیں مگر نبی دے امام گناہ جان دے ہی نہیں ہندہ ہے فرشتیاں دی اسمت نوکر لگ دی ہے بارہ دی اسمت گناہ کاری نہ سکنا تے نہ کرنا ہے کوئی کمال نہیں گناہ نو جاننا بے گناہ اسنوہ دن تے کار سکنا اسنوہ دن تے نہ کرنا اسنوہ دن کمال کار سکنا گناہ مگر نہ کرنا اسنوہ دن کمال جڑا چودہ نو حاصل ہے لہذا ساڑے پیش واماں اور ایک عقیدہ اپنے پیش واماں دے بارے معصوم ہمانا اللہ عقیدہ صرف ساڑھا ہے ساڑھے تو علاوہ اسلام دے جتنے فرک ہیں اوہ دن نہیں جی نہیں معصوم صرف نبی ہوندہ ہے بس نبی تو بعد معصوم کوئی نہیں ہوندہ اوہ بھائی کیوں نہیں ہوندہ اللہ کو خرچہ موق گیا ہے کیے گانے ہیں اوہ دی ایک مجبوری ہے اوہ اس واسے معصوم نہیں مندے ساڑے بارہ امامنو بھی اوہ معصوم نہیں مندے ایسا مندے ہیں ساڑے بل ثبوت ہیں قرآن ہی جو اور نبی پاک دے فرمانی تو ساگر اکھو تو میں ایک دو ثبوت پیش کر دینا اسی اپنے پیش وامانوں جڑا معصوم منے ہویا ہے ایک کوئل وہ گھڑی ہوئی ہے گھل یا قرآن حدیث گواہی دیندہ ہے اے گھل ثابت فرشتے جڑے نے تو بس مقررین خادمین اور فرشتے واسے جنت جہنم اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں توجہ کرے آئے اوہ فرشتے ہی ہیں جنہاں جہنم دے آگ پھوکنی ہیں قرآن اللہ شاید بڑھائی آگی چوہو سی خود دی آگ دو سے قرآن دے واسے عذاب تے حساب کتاب ہی جہاں فرشتے تھے کوئی نہیں اوہ تا اللہ دے اور پھر اس جہان دے خطوان بعد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس جہان دے بعد اگلے جہان موجہ کرے سے پہلے سمجھ جاندی پھئی ہے اس جہان دے اتھے کارکردگی واجب ہے اتنی واجب ہے اتنی واجب ہے کہ حق جات شاء اللہ میں نے اگلے بھولنا بھائی سے اگلے میں چونکہ رٹی ہوئے کہ یہ کدھی نہیں بعض اوقات شروع کرے نہ کائی تے ملک شروع ہو رہو رٹی ہوئی ہوئے تو وہ مڑوا لگی رہا دی میرے مولا علیہ السلام دا ایک فرمان ہے تو انہوں سڑا دیں اللہ مسئلہ وہ فرمان ہے مولا دا کہ اچھے انسان کی پہچان اس کے نماز و روزے سے نہیں ہوتی دنیا اردو سنو دی پھئی ہے تو سا دنیت ہوا دیو اردو پتھنے کی دو آگیا اچھے انسان کی پہچان اس کے نماز و روزہ سے نہیں ہوتی مولا کی میں پہچان ہوتی ازاد نماز نماز کریں دے بدیں فرمان ہے نماز ہوستے واجب ہے اوپڑ دا ہے روزہ رکھ دا ہے واجباتے ادا کر دا ہے مولا تے چنگے انسان دی پہچان کیے اندھا سجڑی مولا فرمائی اچھے انسان کی پہچان اس کے نماز و روزہ سے نہیں ہوتی بلکہ اچھے انسان کی پہچان اس کے معاملات سے ہوتی ہے معاملات دا ہون سارے جانتے ہیں معاملات کہنے وعد ہے معاملات بھئی بندے انال والنا ڈلنا بندے انال زندگی گزارنا بندے انال وال ڈال وعدے دی پاسداری امانت خیانت نہ کرنا دھوکھا نہ کرنا چوگلی نہ چامنا دل اچھے وٹ نہ رکھنا کچھ کچھ عمل ایسے ہیں جڑے اچھے کرنے آئے ہیں بندے انہوں پتہ نہیں لگ دا اللہ دا میں تا تیری نیت ہی جاننا جیسے نیت تے تو یہ کیتا ہے تیرے اس کام دا اظہار بندے ہی تے نہیں ہویا جی اندھے خلاف کیتا ہی اس تے بھی اظہار نہیں ہویا تے میں تا جاننا جیڑی نیت نال کیتا ہی اللہ ایڈا بھیتا ہے اللہ میرا پودھر ہی جو بھیتا ہے سمی بھی یہاں تے بصیر بھی یہاں لہٰذا مولا فرمیدن چنگے بندے دی پیچان دے معاملات تو ہندی ہے کہ اپنے پڑوسی انال سلوک کے کر دا ہے رشتہ دار انال کے تعلق رکھ دا ہے غریب بندی پاسداری کی میں کریں دا ہے پریشان دے نہیں ہندے پر مولت نفات خیبر منیا مولت نفات خیبر منیا اللہ مصولی یا رسول اللہ اے دریان اللہ مصولی اللہ مصولی اللہ مصولی اللہ مصولی میرے خیالے جا لائٹ چلی گئی ہے تے میں بند نہیں کریں دا بیان شروع رکھ سا مولا تو انو فات خیبر منیا شیر خدا منیا لوگ کا تو انو امام نہیں منیا آسا تو انو پہلا امام منیا تو انو معصوم منیا سن دے رہو نا گال ادھے نا بے کھو جیڑا ادھا بے کسی مڑمائے موڑ دو رہی سا بھائی خادم بھائی دروے کوج نہیں ہندہ خیر نہیں نال تیرے بیٹھا چاچا آجاتا ہے جو چنگا منیا سے امام پیش وا تُوزہ ہٹ کے موڑ ساٹھے گال کوئی پھا گت دے ہو پہلی گال تا امام فرمائے دیں تُوزہ جو میرے موالی ہو تو انو پتا کوئی نہیں اچھے کامدہ حکومی اللہ صرف مومن نو دیتا ہے صرف مومن نو دیتا ہے اچھے کامدہ حکوم اللہ صرف مومن نو دیتا ہے میں ذمہ داری نال پہ آدم تُوزہ قرآن مجید کیسے بغیر مومن دے کسے انو آ کھیل دیں اللہ صرف محصوم تو پچھے گیا جی غیر مومن اگر وہ چنگا کام کرے او دا نتیجہ نہ مل سی امام فرمایا کاخ نہ لبسی کوئی نتیجہ نہ مل سی جب تک او دا ایمان ٹھیک نہیں مولا وہ کریندہ ترے ہے بیچارہ بڑے سخابتان تھے یہ تھے وہ ہندو ہے تھے سخی بڑا ہے وہ ظلمان ہی نہیں ہندو ہے سخی بڑا ہے او بھائی ہندو ہے تھے ایک مولک ہے نا وڑا سارا ساتھو پانچ جسے وڑا ہی نہیں ہے پاکستان تھو او پوتر و متواہ کو بے نکڑو جائے مولک ہے ہندو ہے تھا او ساڑے پاکستان تو پانچ حصے وڑا ہے او دی بزاتے خود آبادی ہے ایک عرب ہے او ساڑی بہوت دی پہیئے تھے پنجی کروڑ او دی عبادی ایک عرب ہے پوری سو کروڑ تے اتھے مسلمان ساڑی جی پنجی کروڑ جڑی ساڑی تعداد ہے اتھے بھی پنجی کروڑ مسلمان رن دیں ہندو ہے تھے پیچھین پہے سنو دے بیٹھے ہو باقی سارے پنجی طلاب آج ہیں منہ عرب سارا ہندو ہے ہندو ہے تھے ایک مذہب ہے ایک ہندو ہے سخی بڑا ہے ایک سکھ آدل بڑا ہے سمجھ دے بیٹھے ہو معصوم تو پوچھے گیا سائیں وہ دیئے اس عبادت سخابت دا اللہ فرمایا انہو اللہ اتھائی عجر دے دے انہو رجا دے سی انہو خزانے دے چا کرے سی انہو زمیدار وڈا چا بڑے سی انہو اتھے بیمار نہ کرے سی جاگ دے بیٹھے ہو جیڑا میں اگلی وار یہ مسئلہ دے سیا جیڑا کچھ موت دے بعد اللہ کولو لمنہ اللہ اس بندہ ہے وہ صرف مومنیں جڑے موت دے بعد اللہ تولہ اس وقت اللہ نے صرف مومن نو حکم دیتا ہے بھائی نماز ادا کرو ہر اچھا کام خالق نے کئی نوا کیا ہے مومن حکم دیتا ہے مومن نماز پڑے روزہ کے تو انہو عجر مل سی غیر مومن دا قبول ہی نہ ہو سی قرآن پاک دی آیت ہے معصوم دی شرح موجود ہے یہوں میں قیامت حساب کتاب نمازہ روز ہے ڈگ لگ گئے ہوئے ہوسین تھے واقسین جلدی ان جنت در بھیجو اللہ پاک قرآن دی آیت آخری اللہ پاک فرمیسی وَقِفُوْهُمْ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْقُولُونَ انہو روک دیو کھڑا کر دیو ان سے ابھی ایک سوال کیا جائے گا اَنْ وِلَایَتِ اَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدِ اَگَرْ وِلَایَتِ اَلِي اَيْتَ تَوَدَ سَارَكُشْ قَبُولِهُ وَرْنَا مَنْ تَوَدِيَا نَمَازًا دَا قَبُول کرو اللہ نہیں جدا اللہ جواب دے دے سی مر کوئی کئی کار لائیسے اے تا انہاں دی گال لے بے جنادیاں قبول نہیں اوہ ڈھگ لائی ودن تے جنادیاں قبول ہیں اوہ پڑھ دے مر پوچی سی تا سی بے پڑھ دے کیوں نہ آئے میں اپنا ہو بیانی تا سی نا اللہ کرے منی یاد رہا سی بندے بڑھے دے علی والا جڑے نا جی علی والا تا جہنہ میں جا آئی نہیں سکتا علی والا جہنہ جہنہ میں جا آئی نہیں سکتا بہت بڑا کوڑے تے سب تو بڑھا ملت شیعہ نال فراد تاکہ گناہ تے لگ گئے اندر لگ گئے رہے ہیں گال سمجھا دی پہی نہیں اور گال سنو نا جیڑے عیسائی تے یعودی ہیں دی یا غیر قوم ہیں نا اوہ مسلمانہ نوں کیسے کھاتے دے لامنہ ہوئے نا جو بڑے بڑے خرچے کار کے لائیں دے آج گال دے میڈیا دے دا ہو رہے سارا کوئی دو سمجھ دیو سیاسی دور بھی توہر رہے اگے رہے ہو جاؤ کوئی تھوڑا جاؤ اگلی لیند تھوڑا جاؤ خادم براد تھوڑا جا کے ہو جاؤ پچھو بندے تانگ پہ ہوندے ہو جاؤ گئے تھے ممبرتے آ جاؤ دو ترہ بندے ہو جاؤ گئے تھے ہو جاؤ ہو جاؤ گئے ابھی چالے لے بندے تھوڑا تھوڑا آ کے ہو جاؤ سلوات ہی پڑھ دیا ہو تے گئے بھی ہوندے ہو آج موڑو گئے آئی ہر سے چلو موسم دی خرابی دی بھے جو تو ہر سے گئے گئے آئی تے موڑ بنائی نکال انشاءاللہ درست تو سی ہاں چھتری ہیں جڑی ہیں ہوا نال بڑا دہیرہ اللہ تو انہاں سلامت رکھے بڑا ہاں جی او میں اردے پہ کریں دام بھائی ہر اچھے کام دا ہو کم اللہ نے مومن دیتا ہے مگر اس دے باوجود نماز روضہ مومن تے واجبے ادا کریں مگر مولا علیہ پہ فرمین دیں کہ اچھے انسان کی گل بھولتا نہیں گئی پہچان اس کے نماز اور روضہ سے نہیں ہوتی اس کے معاملات سے ہوتی ہے بھائی رشتہ دارانال کے سلوک رکھ دا ہے سیلہ رحمی کر دا ہے قطع رحمی کر دا ہے نکی نکی گل تم ہواٹ لائن دا ہے کبڑی ہی وائن دا ہے یا ہوس لے تو کام لائن دا ہے جاگ دے بیٹے ہو وعدہ کریں دا ہے تو پورا کریں دا ہے امانت ہی خیانت نہیں کریں دا سعودہ بندے انو پورا تول کے دیں دا ہے ڈنڈی نہیں مریں دا چگلی چاگ کے بندے انو نہیں لڑیں دا انہیں ساری ہیں بند گلہ بندہ کریں نا تو مجدد تا ٹیمی تھائی موقع ویسی انہوں آدین معاملات انہوں کی آدین معاملات مولا علی فرمائندے ہیں جن دے معاملات سہی کہیں انہیں خدا دے بندے انہا لو دا نماز اور روزہ قبول کوئی نہیں چاہلی دو صفائی ہوئی بھائی لہذا اللہ پاک نے اپنی نماز نالوں بندے ان دے حق نو زیادہ ترجیح دیتی ہے نا میری نماز اگر تو پڑ دائیں تو میرے بندے انہال تعلقات تو لیکھو ہے جڑا ترائے دے تو ود مومن مو وٹائی ودتے اس تے فرشتے لانت کریں دے دو ہاں گھرانو سوچنا چاہیے دو ہاں گھرانو حوصلے دا حقوں میں حوصلہ حوصلہ شیطان ایدو تینو ایدو شیطان تینو فیڈ کرے اندھا ہے کوئی سوچتو علی والا ہے شیطان ہارا اچھا ہے کاج ایک ربی مسئلہ آگیا سے جو چگلان بڑیوں فکر دیاں سٹیت جانتے اچھ ایک چگلی درست کتی بجھا شیطان نو بندے حاضر ناظر بنی بندے بھائی مولا علی نے یہاں پہنٹن پاک نو حاضر ناظر صحبت کرنو ہوئے نا حاجی صاحب سٹیج تکھلا دا شیطان ہار جاتے ہے یہ تے علی ہار جاتے کوئی نا انہوں چبل نو اصل پتہ ہی کوئی نے بھائی شیطان حاضر ناظر کی میں نا قرآن آدھے شیطان حاضر ناظر ہے نا حدیث آدھی شیطان حاضر جیڑا وڈا شیطانن ابلیس اس تک کدہیں کنٹرول کی تویا بلائیں وڈیاں بدیاں اور یہ مسئلہ تو ان پہاں سمجھائیں نا شاید کنہ آواستے نام ہوئے باقی ہر بندے نالوں سے اپنا شتونگڑا لائے ہویا ہے ساتھ سے تو نکہ ہیڈا ڈھو رہاں دا جلس سمجھان دی پہنے یہ جو اسلام دے خلاف منصوبے بند دن ملکان دے خلاف بند دن اے ہون جناب علی فلسطین اچھے مہینے تو زیادہ ہوگئے ظلم پہ ہوندہ ہے وہ جیسے لے پوری اقوام عالم میٹنگ کریں دیاں بچو ہے ایک وڈا شیطان بائیکارٹ کاروائندہ ہے اس توہیں سارے ڈر دے وہ جیڑے تو زمجھے جو توڑتا سائی سوکو انجنہ ہے لڑتا خانو اس کو بلائیں ڈر دی یا نہیں پرویز مشرف نو کہا کہا تو کیوں نہیں ست دو دو دے اوزہ کہو وڈے وڈے ساتھو چھتے پہے بڈے وڈے چھتے پہے ارمائے کے شاہ ہاں اسے سوال ہے تو میں تو خود بیان سنے اوزہ کہے ساتھو وڈے وڈے چھتے پہے او سارا او کنٹرول اس کی تو ہے جیڑا ابلی سے وڈا شیطان باقی آدیث ہیں قرآن ہے ہر انسان جیسے پیدا ہوندہ ہے اوزہ جنات دی پیداوار پہ ہوندی ہے اوزہ جیٹی لائی ہوئی ہے جیڑا ہون پیدا ہوئی ہے نکڑا جیبال ہے انسان نہیں چھو ہیکا ہے شتونگڑا نکڑا جیے دے نال لادے ہو او بندے نو ساری زندگی چکی رکھ دا ہے جہان نہیں چھوڑین دا او شیطان ہار جاتے نہیں شتونگڑے اوزہ رکھے ہوئے ہیں جیڑے ہار بندے دے نال ہیں اوہ اللہ کا بندہ شیطان حاضر ناظر نہیں جاہل پہلے پڑھتے مرمیم بڑھتے ہیں مرجن ملکل موت ہار جاتے ہیں اوہ شیطان ہار جاتے ہیں اوہ شیطان ہار جاتے ہیں اوہ آمن منجن واسٹو بے بھائیانو نہ ویزہ بناونا پمدا نہ پاسپورٹ دے لوڑن دی اوہ دے واسٹے ملکان دی حدہ کئی نہیں جتے چاہے اوہ شیطان ہار بندے دے نالک شیطان ہے تجربہ کر لیا کلی بیٹھے ہوتا ہے گھنڈی گھنڈیاں آمن تجویزہ ہیں اوہ سور دے وینڈا ہے اینچہ کار ہونے اینچہ کار ہونے اینچہ کار اینچہ کار اوس جنابی علی بیکھلا کیڑی کو ٹھپا لئیے تویں کوئی بھائیل بھٹا کیسے دیکھائے مارتے بنا اے سارا وجڑہ تیرے مگر کول ہے نا تیرے اوہ تجویزہ دے اتھ پڑھنا چاہیدہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّا حَلْ عَلِيَ الْعَظِمِ اچھا اے مسجد جڑے میراب انہوں نے نا سننے ہیں مسجد میراب 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 آتے ہیں اس جانوں جتے بندہ جنگ لڑے وہ جنگ رہے دے نا لون دیئے میرے مرشد فرما رہے ہیں شیطان تینوت تھے دلیل نہ دے سی نماز دے وے جا ہر نمازی جتے لئے نماز پڑھ رہے ہیں میراب شیطان آکسی اے گل اے گل اے گل اے گل وہ چیزیں یاد دے بھائی سی تے تو پکا رہی پکا رہی نماز دے قائم رہی خبردار اس خبیص دی نمانی وہ تے شیطان دے بندے دی جنگ ہون دی کہل سمجھ دے بھائی ساہی میرا دلیلہ بڑھی آن دی مولا فرمایا آمین پہیاں تو کابو رہا ہو دلیل نہ دے ہٹ کے مر ہٹ کے خدا در غور کار مر دلیل آوے مر تو اللہ دے غور کار جڑے کوئی پڑھ دا کھلائیں ہوتا ترجمہ سیکھ مر دے غور کار تیری نماز قبول ہوئے اس جو دلیل نہ جڑی ہیں نہ جڑی ہیں شیطان دے بھائی دا ہے اللہ انہوں نے راد کر دے گل سمجھ آن دی پہی مولا فرمایا نماز اور روزہ سے پہچان نہیں ہوتی معاملات سے پہچان ہوتی اللہ پاک نے اپنے نماز اور روزہ انہوں پچھا رکھیا ہے بندیاں آپ نے انہوں اگے رکھیا ہے میرے بندیاں نال معاملہ ٹھیک رکھ تت میری نماز جڑی پڑھ سیں اوہ قبول ہے نتا قبول ہے علی دی دشمنی دی وجہ تو یہ قبول کا ہی نہیں تے بندیاں نال حیرہ پھیری تے انہوں دے نال ویہر وار نال نماز روزہ قبول ہے ایک سلوات پڑھو جتنی طاقت ہی نہیں بھائی ملکل موت ہر جاتے آسکتا ہے تے مولا علی ہر جاتے اتے انہوں کہیں کہ علی نہیں آسکتا اگر علی مولا نو لوڑ پوے بھائی اے سلے میں بورے شاہ ونیا چشم زدن تو پہلے آسکتا ہے اتنا فارق رکھیں چشم زدن کیوں دی ایک مولا علی نے جیڑا امام چاہے اگر اتے لوڑ ہووے مولا نو پتا ہے میری اتے لوڑے آمنہ چاہے تھا چشم زدن تو پہلے آسکتا ہے ہون میں زندگی بیٹھاں گزاری مولا بھی بھائٹ ماروہین دین بشاہ اللہ کبڑی نوائی دین میری دعوت نکٹی بنجے اج جہے انہوں کائنات دے زرے زرے تے آمنہ ونجنہ نہیں پامدا اوہ ہیک اللہ ہے ہون میں نے توڑی نال کے لالوں چاہے جل سے تے انہوں کائنا ہی توں سے دے جیتے ساٹھ سٹھ ہزار دین دے دے میں نے ساٹھ روپائی ہی نہیں دے کے راتے ہون میں کیا لالوں چاہے میں آدھا پہاں جیسنو آمنہ دے ونجنہ نہیں پامدا ہر وقت ہر جاتے ہے ہاں ہے تے راسی اس ہر ذات آدیہ تے باقی نبی اور امام نوے کریڈٹ حاصلے کہ جس جاتے آنا جانا چاہیں چشم زدن تو پہلے آ بھی سکدن تے چشم زدن تو پہلے جا بھی سکدن ہاں البتہ تو جڑا ہی تو سلام پڑھنا ہے زیارتہ پڑھنا ہے وہ جتے بیٹھیں تیریاں سن دے اچھا ایمان نل دا سو جلے بندہ سلوات پڑھ دا ہے سلوات پاکا تھے تے انہوں دے کو پوچ دیئے فلانا مومن تے جی او ہی تیرے کان رحمت دی دعا چاہ کریں تا کمال نہ ہو گیا او جڑا او جڑا کرے سننا او تا جناب علی سلوات دا اس واسطے زیادہ سواب ہے کہ جدہ او سرکار تیرے واسطے رحمت مگ دینا اس ویلے جناب باتنا بنوائی اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام دا سلام دا کرنا مستحب بے جواب دینا واجب بے تے موڑو جواب تا دین دے اسے بڑا پوچھیا گیا جو ہارے لے یہ تا روح زمین تو مومن ہندوستان ہونے چون وہ بر میں چون ترکی چون ایدو جناب امریکہ افریقہ ہار جاہاں تے سلام سلام پہ ہوندہ ہے نماز کوئی وقت اے ویدہ ساں بات بچے ہیں باستے نمی گالے اللہ دی زمین تے ہر وقت نماز پڑھی رہی ہے کمیں پڑھی رہی ہے او انڈونیشیا لے پاس دے ہوں بھرے آئے دو گھنٹے دائیتے فارقے اتھے نماز پڑھی گئی صبح ہو دی موڑ جناب دیں اگے رہے ہوئے اتھے پڑھی گئی اگے رہے ہوئے تو موڑ اتھے پڑھی گئی ٹیم پٹین داندہ ہے نا موڑ تیرے ملک دو پڑھی گئی موڑ ایران اراکے پڑھی گئی اتھے دیں اللہ ہے ویندہ اتھے صبح ہوئی کھلے ہوندی اتھے پڑھی گئی ہر نماز چوی گھنٹے پڑھی رہی ہے زمین دا کوئی ٹکڑا نہیں جتے نماز نہیں ہوندہ 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 کوئی ایسی جا بھی ہے جتے ہوندہ اوڑ بردہ مرسوب ہو دی ہو سی مرپیشی دی ہو سی ایک بندے آکے میں صرف امام زمانہ دے پچھو پڑھنا میں صرف توں یا سارے اس دکے سارے میں آکے موڑ امام زمانہ دے ہارے لے نماز پڑھائی رکھے انہوں نے اسے کلی گال دا پتا کوئی نہ بھائی نماز پڑھائی رکھے یہ اللہ دی زمین دے اتے چوی گھنٹے میں کہ انہوں نے کھلا پڑھائی رکھے آئے مام زمانہ صبح آلی دے جڑے دے پیشی آلی نوکی دے بھنیا ایتھے مولا صبح آلی پڑھائی رکھے پچھاں کتنے ٹائم ہوئے پیشی دے ٹائم ہوئے اتھے اتھے مڑی مام زمانہ کھلا پڑھائی رکھے کھلا پڑھائی رکھے جی جی بھائی جی اتھے پیشی امام زمانہ انہوں نے ہر جاتے نہیں ہوندہ یہ ہر نہیں پڑھا سکتا انہوں نے کوئی تھوڑا جہا آرام ہی کرنے دیس جہان دے تو دکھ نہیں باگ گئے نہیں نہیں باگ گئے انہیں اتھے بائٹھا جی سارا کام ہوئے کرنے سارے سارے کام بارہ امام کرنے اللہ چھا کرنے اللہ چھا کرنے پاکہ نو او مقام دے جڑا اللہ انہیت فرمایا ہے اے سردار ان ساڑے ورکر نہیں کئی مشکل پہن دیئے ہی اللہ نو آکھ میرے اللہ مربانی کر تنو علی دا باستہ ہے تنو حسین دا باستہ ہے اے حیشیہ تے نرازتہ نہیں ہوندہ پہ جڑے ملک الموت ہار جاتے آسکتا ہے مولا علی نہیں آسکتا یہی جی حالت ہے قرآن دے ویچ ماران آلین دیا ترائے کٹیگری ہیں ہکے ملک الموت جنو اسرائیل آدنس تے ہکے او دے تاب فرشتے جاگ دے بیٹھے ہو ہک جاتے اللہ فرمایا میں مرینہ ہک جاتے قرآن اللہ فرمایا ملک الموت مریندہ ہک جاتے اللہ فرمایا فرشتے مریندہ ترائے گا اللہ آئی ہیں پہی ہیں ترائے گا اللہ ان ساڑے شیعہ جہاں حافظی الحمدللہ ہو گئے باہد علاقے وہ اکھیوے نے حافظی الحمدلس اوزاری آئیتا پڑھ کے سنا آسان تاگر قرآن نہ لوڑکائنی پہی تپمڑی نہیں اے حافظ مردہ سگدہ ہے نا جو اللہ کے ڑھی آئیتے فرمایا میں مارتا ہوں ملک الموت مارتا ہے فرشتے مارتے ہیں اور ایک پوچھنے تا معذوم تو ہے نا جنہ دے گھر قرآن اترے آئے اور صحیح معذوم فرمایا جڑا اللہ کہنا میں مرے نا ملک الموت کسے نمار نہیں سکتا جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے ایک کام اللہ دا مارنا سمجھاندی پہی بے زہار تھا نہیں ہوندے پہ ماشاءاللہ اللہ اللہ مزمون میں بٹا چھوڑے بھائی یقین آنو چنگا نا آپیہ لگتا یو اللہ 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 تو انہوں سلامت رکھے اللہ دا مارون نیج او حکم دیندہ ملک الموت ہاں بعض ہستیاں ایسی ہیں جنہ دیویج ملک الموت دا تعلق کی کوئی نہیں او دے بارے ہے کہ پاک پیغمبر اور جناب بارا امام انہ دی روح جدہ اللہ لیندہ ہے اپنے عمر نالدہ ہے آؤ میرے طرف پلٹ آؤ میں تو اٹھے انتظار یا ایہتن ایہتو ہن نفس المتمین ارجہی الہ رب کے راضیت مرضی حسین مولا جیسے نے شہید ہوئے انہ دے ملک الموت دا کوئی حصہ نہیں بلائے راست اللہ بلا رہے ہے تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی باقی ملک الموت جرنل روح تے آندہ ہے اللہ دا مارنا ہی نہیں ہو گیا ملک الموت جرنل روح تے آندہ ہے نبیوں کو آندہ ہے امامہ کو آندہ ہے وسیعوں کو آندہ ہے تے توں تے میں جڑے آئے ساتھ دے ملک الموت دے تابے جڑے فرشتے انہیں جنہ دی ڈیوٹی ہیں او لیندہ ہے سلام پورا لے تیرے دیمیں شور کوٹا آندہ ہے ہندوستان آلہ تے روح اے فرشتے مارنا اللہ ہیک نہیں باہو اے فرشتے بہو ساری تعداد جنہ دے ذیمیں مارنا کنہ دے ذیمیں نیرییں گھولنا کنہ دے ذیمیں بارش سامنا کنہ دے ذیمیں جڑے تو بیس آٹھ منا نا کیا رہے چھے او پٹھا وانی پمدا آئے تھے او نو سیدھا کرنا تاکہ اس بیچارے دی میند برباد نو جاگ دے پہ اے فرشتے دی اللہ اللہ بڑیاں بڑیاں ڈیوٹیاں موت ہر جاتے ہندہ شرم نہیں گل کریں ملک موت ہک ہی اظہار ہک ہر جاتے مر ہر جاتے تو خدا ہو تاکہ تاب فرشت او مر دن او انہ دی ڈیوٹیاں لیں نراز تا نہیں ہو گئے نراز ہو سلوات نہ پڑھو تا باقی دے پڑھو آخر آخر گل کریں نراز ہائی دے پائنٹن پاک نوے کریڈٹ ہسے لے کہ کائنات دے جس کونے تے ہونے ہر دی گل سون سکتے خنا دی مرضی سنن مرضی نوے تا نا سنن سنن چاہن تا سن سکتے کائنات دے ہر کونے تے آمن چاہن تا آج آج سن دن چشم زدن تو پہ اصل ڈیوٹی رہاں دی یا آئی جیڑی اپنے جہان فانی تے نبھا کے گئن اوس ڈیوٹی دی وجہ تو زہران پیتی آنے کیوں دیں دے آن زہر ملاؤن اے بندہ اتھ جہان تے ہو ہے نہیں تے ساڑی حکومت گڑھ بڑھ ہر ڈکٹیٹر ہر ظالم بادشاہ چاندہ ہے کہ قیامت تائم حکومت میری رہ تے میری اولاد اج رہ اللہ کہتا کوئی نہیں بڑے بڑے فیراؤن اللہ ڈا سٹ پدھ نہیں بادشاہ سبک کیوں نہیں مل دا بی جی میتھ بڈا سین آنے 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 تو کیوں کوشش کرے ناج بھائی اگر نہیں سکھ دا کوئی نہیں ڈکٹیٹر سکھ نہیں ایک بندہ موڑ گلے بندہ پاک 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 رہے ہیں بڈ دعا ہے پوری زندگی تو ہے جیسے لے کھامنا ہے تو رجنا کوئی نہیں تو رجنا کوئی نہیں تائنو رجائی سی کبر دی مٹی او دے بارے تاریخ شاہدے کھا 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 کے تھک پمدائی موہ دا آدھائی بہن وہ کھا گئی ہوئے وہ سارا جڑھان اللہ سے اڑائی رکھ دا کھان دا اڑائی رکھ دا انہوں دا نام ہے نہیں دسنا کیونکہ حالات جڑھے نجازت نہیں دندے اوہ جناب علی کھا کھا کے تھک پمدائی رجدہ نائی بدعائی رسول پاک سانومی حکمیں جیسے نے بھوک ہیک لک میں دی راندی ہوئے باس کار چھوڑی تا رہے اوہ تو دو کی رہن کھمزو تا توڑی بات کئی ڈنگ پا جا چھوڑے سنو دو ہو سکتا ہے موڑا گلے حسن بھائی دلیہ کا دو دنپی بھوک توڑی جی راندی ہوئے تا حکمیں باس چکھو اچھا سا سمجھو دیا مولا علی پھر نماز رو دا دا زیندے ہیں تے خیبر پٹے ہیں دیا مولا علی انسان دی زندگی دے ہر دستور نو سمجھایا ہے بارہ امامہ دستور زندگی دے ہر پہلو نو سمجھایا ہے حضرت بشر ندد سے آئے کہ تیرا اے کام میں تیرا اے کام میں تیرا اللہ السلام بس آخری بات رہ گئی وعدہ پورا چکران ایسا چونکہ نبی دے بعد انہ بارہ ہستیانو معصوم منینے ہیں انہی یاد ہے ایسا معصوم منینے ہیں نبی وانگو خطا تو پاک ہے ثبوت کے شیعہ کولو شیعہ تو بغیر کوئی میرے بارہ پیش واند عزت کرن دیں کئی بندیں عزت نال نال لین دیں مگر معصوم خطا تو پاک نہیں منین دیں اچھا تو او دی وجوہ ہاتھ ہیں ایک وجہ میں گولی ہے میرے کولو ٹیلی فون سٹے نکھا جائے بچیاں کولو پہلو ایڈے لائی بائٹھے ایک مندہ لائے نہ آئی سکتا بڑا فائم مانگا ایو جا نکھا جائے حاضر دیں ایڈے بڑے فون چاہیوا دیں سارے فضول ہیں ایڈا بڑا نجے بے چاندہ ہے حاجی سارے وہ آدھا ہے سب فضول لائی و دیں چبہ لوگ نہیں وہ لے پیسے بھرے نہ کہیں لانی نہ دیں اے پوچھے بہت تو سارے تھے نہ رکھنا تھے وہ تھا کہا کیوں اصل اج میں بڑا لائے نہیں سکتا میں تاں آدھا ہوں یو اپنے بیلی نو دسے ہو سا تاں یعنی میں ان چوکے اپنی کال کا میں چوکے اپڑا نہیں بڑا لائے میں نائے سب فضول ہے بھئی نبی دے بعد معصوم ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں بارہ میں مام بڑے تھاڑے معصوم ہیں نہیں جی نہیں ہے کوئی نہیں معصوم اس بیچارے دیں مجبوری ہے جو اُدے معصوم ہے کوئی نہیں اس مددہ دعویٰ کیتا ہے نہ اُدے چوکے معصوم کوئی نہیں انکار کرندہ ہے میں چونکہ ابڑدہ نہیں بڑے سیٹھ دہتا ہوں باشا اللہ چہرہ وال کریا ہے میں تقریر نہ بھول منج اللہ تو انہوں نے سلامت رہے اگر انہوں نے آیتاں سنایا ہے انہوں نے اسمت دیا ہے اوہ بھی انہوں نے اٹھو ہے انہوں نے اتھاروائیں دیا لاؤ جی میں ایک آیت پڑھنا آئینا پاکاں دی اسمت دی تہارت دی یعنی خدا نے انہوں نے اسمت دی گوائی دی اور آیت تو اسے جان دے ہو بچے ہیں بچے ہیں نو یاد ہے میں پڑھنی ہوں تو اسے آکھنا تھا کئی واری سنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبید اہل بیت وست فرما رہا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ أَنكُمُ رِجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ ہے نا آیت دے ہوئی اہل بیت کوئی نہیں وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہل بیت ہر رجسنوں میں توڑے تو دور رکھیا تے توانو ایسا پاک بنایا ہے جیسا پاک بنا مندہ اے آیت ہے اہل بیت دی اسمت مگر بھائیہ نہیں منندہ کوچ جو بنجا نہیں منندہ اور باقی میرے کوئی ٹائم نہیں جو آیت اللہ تعالی نے جمع کتھے کرائی ہے کہ اس جاتے فیٹ کرائی ہے قرآن پاک دے ہوئی وہ میرے کوئی وقت نہیں اس تے بحث کرائی ہے وہ اڑانگڑے بڑے بنائیں دے ہی لے میں تو کہا دے کوئی پڑھو تو اڑانگڑا تے نولائے سے وہ دے بارے کہ دی موڑی یاد چیدی ہوئے آئے مجلسے یا اگے پیچھے توانو انہوں دے اڑانگڑے دا توڑی دسے اللہ فرما رہے ہیں اینما کلمہ حاصل ایک قسم دی قسم ہوندی ہے اللہ فرما رہے ہیں اے اہلِ بیتِ محمد میں توانے قولوں رجس نو دور رکھے وہ رجس گئی بلا ہوندی ہے ہر کفر شرک نفاق ہر وڈا گناہ ہر چھوٹا گناہ فیلِ مکروح تک اے نو رجس گئی ہر گناہ تے پڑھنے کتنی تعداد بنو ایسی اللہ دے ہر چھوٹا میں اہلِ بیت تو دور رکھی میں اللہ دے میں دور رکھی آئے 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 آپنی قوت تے کہرانال اہلِ بیت کو لوں رجس سنو میں اجا رجس دا مانا ناندو تا ہر او شاہ رجسے جڑی اہلِ بیت تو دور ہے شاباز شاباز ہر او شاہ رجسے جڑی اہلِ بیت تو دور ہے چاہے کوئی ہے تے چاہے کئی انہیں آیت پہ آ دیئے پہنٹن پاک معصوم ہے تے اگو اللہ پہ آدھا ہے تو انہوں ان پاک بنایا ہے جو پاک بنا من دا حق ہے اللہ تو وڈہ حق کی کہیں پورا کرنا ہے یہ آئے تو پہنٹن پاک دے معصوم من دا ثبوت ہے مڑ میں اکسا دعا کی تکر اس پہ او دا دینوں جنہ تہنو علی والا بنایا تہنو دولت مفت لپ گئی یک صلوات پڑھو محمد والے محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہن دے پیش وا معصوم من الخطاہ من الحمدللہ انہوں اس گلدہ لحاظ کرنا چاہیدہ ہے کہ کم از کم جی میں انہوں دا غیرانال فارق ہے اتنا مینویں علی دے دشمن دا کو میرے فارق ہونا چاہیدہ ہے اے دسو بھئی اہل بیت ہے اور جیڑے ہیں تے جیڑے انہوں دے مقابلے چاہید انہوں دے کتنا فارق ہے مردی آلو یار کوڑ تے سچ جیڑے فارق ہے جلو میں چپڑنا حق تے باتل دا فارق ہے جیڑے توجہ نہ کرے سی میرا نقصان کوئی ہے او بھائی ہادیاں دے ویچے دا فارق ہوئے ہیں تا پیروک آ رہے ہیں جی تا آپ سے کوئی فارق ہونا چاہیدہ علی دا منکری چور ہوئے علی والا ہی چور ہوئے حادیاں جی فارق ہے تا پیروک آ رہے ہیں جی فارق کیوں نہیں خودے لوگاں دے حق کھا مڑا لے علی والا جی لوگاں دے حق رڑکڑا لے او دے فراد دے فراد سبائی مار فیاض موڑا آگئے اے میں نہیں آگئے مولا علی اے یہ پاک نہیں جیڑے تینوازن بندے دا بچہ بان کے سندگی گزار میں کیا او بھائی تو آپ نے ایمان داری نال دا سب بھائی جی تیرے رابران دے غیران دے رابران چیتنا بڑا فارق ہے تے انہ دے پیروکاران دے آل محمد دے پیروکار دے درمیان فارق کوئی نوسی او بھی ہو جائے اے 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 بھی ہو جائے جو دیوائی ہے بجے سے لے فراد کان دے لاکھی نہ تو اسے لے سوچے چاہے میں جافر صادق دم منہ نالا گلے اپنے آپنوں بنا فیدہ اپنا کرنے موت دے بعد ایک بہت بڑا حساب کتاب ہے اس واسطے اپنا خیال رکھ دو جدہ نہیں رکھنے اپنا خیال رکھنے اگر پکھے دا آواز ہے شاید اور کوئی اجید اب آواز دیندہ ہے انہوں بانچے کرو سلوات پڑو محمد و آلے محمد اجید پکھا آواز دیندہ ہے انہوں بانچے کرو گدارلو باید آمنٹور سلوات پڑو چاہوچے آواز نال میرے ایک دوست آئی گجرات دے علاقے دا اپنا حاسو وطن تاو گجرات آئی تے دیہات دے بے چودہ گھر آئی اسلام آباد بڑا وڈا افسر بنے آن دیکھواری اسے اسلام آباد کیوں سے تے انہوں پتہ لگا تے انہوں میں لینے آیا پھر اپنے گھر لائے گیا گفتگو دے دوران میں آکھے یار تیرہو پینڈی میں ڈٹھو ہے پچھلا تے کدھی کدھی پچھا ہی بھائی نا اوزا کہ نہیں سارا سال موقع نہیں لبدا کدھی عید تے تے کدھی محرم تے میں کہتا محرم تے اتھا ہی بڑے ہوندے وعدہ جی گھر لے جی وہ گھر بڑا پیار آئے جیتھے ماں میں نپالے آئی جیتھے والے دین سڑھی پرورش کی تی آئی میں کہا ہوتا ہے جہاں تو آڑے پینڈا لے پاس سے تھا جہاں ہی کچھی سڑھا کے بڑا اکھا ہے اس آگے پا میں جتنی مشکل ہوئے نا وہ میں کائنی معلوم ہوندی جیسے لئے اس ویڑے جو بھائی نا آنا جیتھے میں محرم پالے آئی میری یہ تھکانہ لائے ویڑی نیا ہر شریف نو جا بڑی پیاری ہوندی ہے جیتھے پیو ماں تربیت کی تی آئی یہ تین امادہ ویڑا پیارا لگ دا ہے کیا حسین امادہ ویڑا پیارا کوئی مرحبا بھائی تسی بڑی توجہ کر لئی ہے اللہ راضی انہیں شاء اللہ دنیا دے غم نہ بیکھو کیا مولا حسین امادہ امادہ ویڑا پیارا کوئی نہ امادہ ویڑا پیارا کوئی نہ آجتے نانا مہرتے چاہ کے ٹوڑتا اللہ اکبر جڑے حاجی بیٹھے ہو مہربانی کرے آئے تھوڑی جی توجہ کرے آئے گواہی چاہ دے آئے جیسے لے حاجی نو لائے ویندن مدینے مکہ جو مدینے آٹھ دے آڑے آٹھ پانچالی نماز دا ہوتھے ہوندہ ہے آٹھ دے آڑے پانچ پانچ نماز دا ہوتھے چالی پوری کارنو مہربانی کرنو چلو واپس مکہ انہیں حاج پڑھنا ہے جیڑے حاج تو بعد مدینے ویندن انہیں واپس اہر پوڑتے لائے اندر مگر جی لہے حاجی مدینے جو تورن لگ دا ہے نا اپنا تھے لا بیگ جا کے اکھی نال لٹھا ہے اور تردہ تو بس سٹینڈلے پاسے ہٹ ہٹ کے روزے دے رویتا چاہے سننی ہوئے تھے چاہے سیئے ہوئے روزہ رسول کیوں ہوئے دہاں پچھاں یار نبید روزہ بیتا آٹھ دے آڑے تا رٹھا ہے یہیں دیل نہیں رجا مر باستے سوار ہوئے یہ سہلے بس پھر دی ہے نا پہاڑی اندے موڑ ایک باہ دا موڑ ڈالا کے دے آہ نظر آہ نظر آندہ پیش ساہو روزہ ایک حاجی پوچھے یار بس سے جب ہے کہ بھائی گال لے ہیں متو پیسہ ساتھ نہ دے وے متو زندگی ساتھ نہ دے وے دل لہ دے جب تک نظر آندہ رہے اکھی رسول دے روزے ترہو مہدہ حاجی صاحب تہ انہو نبینا لیڈی محبت ہے تے جڑا مہر تے چڑھ دا ہا مرحبا وے میرے وطن دا شریف مجموع او تو انہو اللہ دنیا دا غم نہ دے وے جڑا جڑا زلفان ابھی نانے دیا نب کے تے سیر کرن دا ہا تے گلییں جنبی کرن دا ہا تے او آوازیں کٹ دا تے لوگا دین لوگا دین توڑی سواری کےڑی چنگی تے نبی آدھا میں نو اکھو تیرے سوار کےڑے چنگی کیا حسین نو نانے دا ہوں گا کوئی نا پیار اللہ دیکھا سامنے رونے آن چھوڑے ایسو نانے دا ہوں گا نانا جے تیری قبر تے ٹک دا تا تیرا دین نہیں بچ دا تیرا دین بچے نا تا تیری قبر چھوڑنی پاؤن دیئے نانا میں کلہ ونیا ہاتھ اور گا اللہ ہی تے نو دسن آیا میرے نالو بہنائی جڑیا تیرے روزے تے رات روایتہ دے سیندین روایتہ دے سیندین انہو تھوڑا جے آپ در چھیکل ہوئے سنو روایتہ دے سیندین روایتہ دے سیندین آکھنا بابا اسا نانے دے روزے تے بجنہ مولا علیہ آکھا میری دھیدیاں نہیں راتی دیاں مسجدے نمازی اندین تلافتہ کرن والے اندین راتی لائے آیا اللہ گواہے گزٹڈ علمات سنے لائے وی راتیاں وے آتے اپنے رومال نال مسجد جڑی چراغ انہونا نو باند کر حسن حسینہ کے نبابا رات دے ٹائمے نمازی ان تھوڑے اندین او میرا پوتر مطو کوئی رات دی عبادت اللہ بیٹھا ہوئے تے او دی میری دھید قاد تے نگاہ او میرا غیور امام او میرا غیور امام آج ویک تیرا پوتر اٹھاوی رجب دی دی گئر نووے بینہ چٹے دینج لائے کے پیٹر دائے ایڈی مجبوری تا بن گئی زہرہ دے چاننو وستہ رہے جزاکم اللہ عجر کو ملل اللہ دونوں وستہ رکھے بھائی اللہ دونوں دنیا دا غام نہ دے میں قربا ہوں آگئے مکہ مسلمان چاندے آن یزید ملہم چاندہ آئی تواف دی حالت مراج چھڑے نا تا لوگانو آقسا حسین نوکہ حاجی مار گئے میں چھپ بھی سا اس واسطے غلافہ کعبہ پکڑیا حسین اٹھ زل حاجنو بڑا دردالا جملائے روح زمین تو اٹھ زل حاجنو حاجی کٹھے ہوں دے پہن زہرہ دا پوتر ایرام کھول کے ٹوریا بھائی جڑا کعبہ دا وارے سے ٹوریا بھائی غلافہ کعبہ پکڑ کے آدھن اللہ دا گھار گواہ رہی میری مجبوری بان گئی ہے او میرے مارن ایرام خنجر چھپائی ودہ او میں نتواف دی حالت مارنا چاندن میرے دو تے مقابلہ واجب ہو ویسی تو میدان جنگ بانوائی سے امن دی جا نرہ سے میں تیری عظمت بچا منہ چانا لہذا مسافر دا چھیکڑی سلام اگے نانے دی کبر تو چھیکڑی سلام کی تا سو ہونہ دا کعبہ بابی حاج مولا کیتے ہو یا اکی اکی پہلے کیتے ہو یا اے بابی منہ منہ آئی جڑا مسلمانہ نہیں پڑھن دیتا میرا تجربہ ہے میں گناہ گار بھی حاج تگیام خدا نہ کرے اٹھ زل حاج نو سعودی حکومت کیسے حاجی دے بارے آکھے اے ائرپورٹ پہنچا دے ہو انہوں حاج نہیں پڑھن دے ہونا اے دا فلانا جور میں جی میں ہوں تو سی سن دے ہو خبران چھو حاجی انہوں گرفتاری کر لائیں دے اے اوہ حاجی آدھا ہے میرا اللہ میں انہوں موت دے جا اے آج میں انہوں پچھا کوئی نہ بھیجے میں منہ انہوں کے موے کھائے ساں وکری ہیں وکری ہیں گلہ کرے ساں ہاں بھائی حاجی صاحب تو انہوں حاجی دے پیارا ہے حسین حاج نہیں کرنا چاہتا کرنا چاہتا ہی مگر اوہ دے مقابلے جو نقصان دے ہوندہ ہی جو تلافیق آئی دے میں قربانوں میں ٹرپے سفیر دی گلتوں کال سنائیے انہوں میں رمضان ہے جبھیجے آنے شیوال زکاہ دل حاجی چھوڑ حاج آٹھ دل حاجنوں چھوڑ کے آپ پہ ٹردے حاجی دے مسائب میں پڑھنا ہے تو اڑھے دے نہ چھ اور آپ پر آئی سن دے بیٹھے ہو بھئی اوہ کو جا دا پہلا لفظ مسائب دا بھئی پیو کوس گیا تھے جوڑی رول گئی مضمون مومن دے جگر تے لکھے ہوئے دس سندی لوڑی کائی نہیں پیو ٹر گیا جوڑی رول گئی بیٹا ہے اکیڑے بچے آنے کتنی عمر آلے آنے پائن سال تھے سات سال پائن تھے سات سال تھے بچے اے میرے سامنے بیٹھن اگر اٹھا کے بکھائیں تو سارے شریف جان دے ہو جنہ دے نہیں اللہ عطا فرماوے جنہ دے نہیں اللہ عطا فرماوے جنہ دتی突ہ اللہ حیاتیں کرے پائن تھے سات سال چھوٹے چھوٹے بچے دو روایت تینہیں نہ دے بارے ایک روایت آدھی ہے جو پیو نال گئے انکوفے پیو مری گئے آئے تھے گول گئے ایک روایت آدھی ہے نہیں پیو نال نہیں گئے مسلم سفیر بانکے پہ ویندہ ہے سفیر نال نکے نکے بچے رہا ہم نے گل جڑھائینا اجازت نہیں دین دی چونکہ سفیر دو تھے بڑا بڑا کام آئی لوگا نال رابطے کرنے آن مولا حسین واسطے محول صاف کرنے آئی لہذا ما تو بغیر نکے نکے دو بچے پہو نال کوئی نہیں گئے اے کتھو گئے اندی اے ما نالان کربلا تے نکھڑے کیون اے راوی آدائی جی نکھڑے ہیں جی سوالے شام غریبانو خیام لٹ پہیے نا تے جوے تسبیدہ دھاگا تروٹو بیندہ تے منکے بکھر بیندہ سادات دے بال ان بکھرین اے جوڑی جراب رکیہ دیوی امت دے ظلم تو چلی ہوئی میدان دے ویچو تھوڑا جی سائٹ دے ہو گئی پچھا ہٹ دین دے ظالم ظلم کرین دین سجاد بیمارے پھپیاں پا رہے پہیاں دے دی ہیں پچھا نہیں ہٹے رات ساری ایودائیں دور رہے ہیں دین چڑے آئے میدان خالی آئی پیشنیاں لے ماماں تے پھپیاں ٹر گئیاں او فیالے پاسے کہے دو کے انہاں کھوڑا میدان دے وچھ آئے ہر پاسے لاشاں او کمینے اپنیاں لاشاں پور کے تے رسول دی اولاد دیاں لاشاں انیاں پہی لاشاں تے پھر دے رہے ہیں موڑھک بینو آتے ہیں اللہ جانے ساڑھا سجاد بھائی کی دے گئے ہو سی اللہ جانے ماں ساڑھی کی دے گئی ہو سی اللہ جانے ساڑھی مستوراں کی دے گئی ہو سی کیڑے پاسے لائے گئے ہو سین اٹھا دے پیرے چائنے جا تے اٹھ گئے انہا کربلا آئی چو کوفے آلے منے انہاں دے پیرے لائے کے دور پہن اس روایت دے شایخ صدوق علی رحمت دی روایت دے مطابق گزٹڈ آلم شیعہ دا اٹھا دے پیرے لائے کے کوفے دے بارو اپڑے انہاں مشرح کیتے نہیں ہیں تھا کہ اوے مسلمان جنہ کربلا آئی چنہ لٹے آئیسا انہاں کیے کریے ہون پنتالی میلے تے کلومیٹر تسی آپ کارم دے وہ پتہ ہی نے کتنا سفر کارکار کے شادہ دے اسے امید تے متو ماہ تک پہنچ پا بھی تھک کے نا را دے اٹھے ہک بیدے گالے باہی پاک کے سائیں گے نیدرہ چوکہ پس ملون دے جڑے فوجی دستے آنا پولیس آلے وہ کوفے دے ارد گرد چکر لائی رکھ دیا وہ ایڈا وڈا کربلا آج کام ہو گیا ہے متو کی سپاس سے کوئی ساڑی دے حملہ چکر ہے ایڈانہ لے پاس سے ہو بنجے وہ چکر لائی رکھ دیا ایک سپاہی آدھا ہے یارے نکنے کے بچے ستے بہے انہاں دا پتہ تک کرو کون ہو دعا بول کے آدھا ہے کوئی سیدی ہو گریب جائے اس حال جہور کون ہی تے رول کے سائیں سکتا ہے تریہ کمینہ بولے ہیں میں جگائیں چو تھا بے حیادہ تے انہوں والی نہیں آمنا جی میں انہوں جگا آمنا ہے دشمنی ہے اہلِ بیتے کمینہ بگزے بڑھوے آئی انہے ستیاں دے آکے والاں جہات پائے انہے ستیاں جو چائے سے نہ آتے کوک نکلیے دے ہولے ہولے آدھان یتیمہ نالے سلوک نہیں کریں مسلمانہ کوچھ بے کوئی سی یتیمہ ہیں مسافرہ ہیں اللہ راضی ہے بس اے نامراد پولیس دہ دستہ انہوں بچے انہوں لائے کے ابن زیاد کو لائے ابن زیاد گورنر بنے بیٹھے جیسا کہ لٹایا ہے کربلاج سارا کو ایسا کہ انہوں زندہ آنے سٹ دے ہو حالی میں رکل وقت نہیں انہوں کیے کرنا ہے کیونکہ کیونکہ میرے واسطے بڑا وڈا کام میں ہے اے شام اے میرا رابطہ یزیدنا اوہ نا قیدیاں انہوں میں کدے کرنا ہے کدے بھیجنا ہے اس کامے جو میں مسروف ہاں لہذا انہوں حقواری زندہ نہیں سٹ دے ہو اے روایتہ دیئے پورا سال قید رہے ہیں پورا سال قید رہے ہیں جیڑی دوئی روایتیں او دے سال پورا نہیں بڑھندا کیونکہ نا انہوں بابا شہیدو سال کی دوئے چاہ گئے اے لگ دیئے روایت اوس نالو محکم روایتیں اے جیڑی شام غریب بنو بڑھنے بارال جی لوگ ہی نہ کریں دے رہے ہیں گرم پانی تے کچھ تھوڑی جی خوشک روٹی دروہ کا دیندائی سال گدریا تے سال دے بعد جیدہ وقت و عید آئی ہے نا اوہ جیڑی زل حاجتے ہوتے پیو مارے آئی دروہ دا کھولے ہے ہاہہہ یہتے مصابخان پر دینجو شہزVictہichten آگا ہوں گیا ہے بڑا لاغر ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے مہ آگیں ملاقات تے بے نواز تے آجان شہزادی ہو میں 날ی دس سو ت Raghu سا ہو کہوں رہا ہے کتنا عرض آر وقت کتنا عرض پوچھے ہی نہیں تسا کہوں رہا ہے ایسا تھا ان ذات نہیں دا سکھ دے باستن وہاں دے نہیں نہیں میں صاحب ایمانہ میں تنو آدھا کوجھ نہیں دس سو تو صحیح چاہو گا آوازہ یہ توسا مسلم نو جان جڑا ساڑے شہر جمارے گئے سیادہ دن اسے مسافر دے پترہ اب آس دے بنے ہیں تڑپ گیا فوراں گھر گیا بیبی نو آدھا میرے نال چل زندان ہے شہزادہ مرن والے شہزادہ شہزادہ دے کدی تیری بیوی ایس نو مو چوم کے آکھے نا پتر جاگ مام ملن آئی مرحبا بھائی تسی تیاری کر رہی ہے دے میں ہی مضمون مقائی کھڑا جیسے لے مومنہ مو چومی آنا دے اکھی بالیاں سوں اکھی بالیاں سوں دے اکھی بال کے آدھا ہے میری ماہ تو ہوا ہے جاندی چادر لٹی گئی آئی مائی تے چادر والی ہے میں صدقے ہو بنیا میں صدقے بسم اللہ تیری محبت تو صدقے بھائی اللہ تو انہوں دنیا دے غام نہ دے باہرحال اس روایت دے مطابق اس ان کیتا ہے ایسا کہ شہزادہ جڑا خطاب میں تو ہوئی ہو گئی ان میں تواری قائد رہا کرے میرے نال جو بڑسی بڑسی میں نبھالے جسا رات دے ٹیم زندان چو بہر چکڑے سو کوئی کھانا پانی نال دیتے سو تے رات دے ٹیم یہ گلیاں دے بور کرے جیدے شہر مکہ ہے اے راہ جڑا ہے نا وہیں دا مدینے ہی نہیں یہ ہوئی ہوئی نصیب تا پہنچ ہوئی مرہ باب آئی اللہ تو یہ اولادہ نہیں ہے راہ بکھا کے ہٹتا ہے ساری رات جنگلیں پھر دے رہے ہیں راہ بھول گئے ہیں تقدیرِ خدا اس جاتے ہوتے علامہ محمد یارشاہ صاحبِ گدرین بڑا عالمہ اوپڑ دیاں مسائب دے دوران آدھے دن آدھے دن آدھے دن مشکور ہے ہاں ہوں تا مومن پر بھولا مومن ہوں جو میں قید رہا کی تی آئیا انہیں شہدہ دیں مدینے چا پہنچاو میں راہ بھی قیدہ باتے آئیوں بھولا مومن مدد تو ماتو نکھڑے باتے آنجی نا دا قید گوشت کھا گئی آئی لاغر دن آتا وانا مدینے چا پہنچاو میں آہ 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 نت دلالویں آرٹکٹ بھولا مومن راہ سے بھکایا ہے بار آج جی ساری رات پھر دے پھر دے روایت آ دیئے کچھی آباتی جک مکانہ بوہ کھڑکایا نے اونا سا کدھائیں گودے پہ چڑھ دے ایسا نا موڑ پکڑے بیشاں ہو سکدہ ایسا آج تو سانوں نجات ملوانج ہے مائی بوہتے آئیے روایت آ دیئے مائی مومنہ آئی کونو بچے مائی جہنو ذات سے نیا ہوا ظلم کریں دا آدھی بسم اللہ جلدی اندر آ جاؤ میں سمجھ گئی ہوں کونو میں سمجھ گئی ہوں کونو آبنجو اندر چلے گئے دین لکات چھپاک ہے نا گزارے سو پیزہ تے درام تے کھانا پانی اس ویلے رات تو ٹیم ہوئے ہیں نا دین لے گیا ہے میں روایت آ دیئے دا داماد آئی ایک روایت آ دیئے دا مائی دا پتر آئی ایک روایت آ دیئے دا شہر آئی بارحال داماد آلی روایت شیخ صدوک نے لکھی ہے کہ وہ آیا ہے وہ آکھڑک آیا ہے کدے ادھے کدے آ گئے ہیں ڈر گئی ہے یہ ملاؤں نے بڑا ہارے سے دن آئے ہیں ادھے کدے آ گئے ہیں ادھے گھر بنیا ہے ادھے کدے آ گیا ادھے میں سارا دین جنگل آئی پھر دا رہاں تھک پہ آمیا کہ انہیں تھائیں رات انہیں سمجھ دا میں گھر بانج نہیں سکتا اور لگا بانج گھار چارے پہلائیں دیئے جو ملاؤں نے تیرہ بہین ہے تھے پھردہ کیوں رہے ہیں بسم اللہ محمدہ جگر بڑا نارک ہوں تھا پھردہ کیوں رہے ہیں وہ تھا کیا دو قیدی نس گئے ہیں زندہ آنے چو تھے حکومت آکھیا جڑا انہوں گرفتار کر لائے وہ مو مگیا انہام اس واسطے انہوں گلے اندرے ہیں سارا دین میں لدھے نہیں تھڈا سا بھرکیا دی شرم کرے آجو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں گلے اندرے ہیں ظالمات بس اس کمین نے گل کی دیا دا میں نے بستر دے بست آئیں گے نال علی کمری جی تسید ہیں رات دا کوئی ٹائم گزرے ہے براہ انہوں خواب آیا ہے بابا پہ آدھے جلدی آؤ میں دوڑی انتظار ہے کوک نکلیے آہٹ اسنو محسوس ہوئیے ملاؤنو اس کمری جی کوئی ہیں اٹھے آئے بے حیاء آدھے اس نال علی کمری کان آدھے کوئی ہو سن طرف وہیں میں نال علی کمری کوئی نہیں رکھیں دی رہیے بے حیاء تالہ تروڑے آئے تروڑ کے اندر داخل ہوئے آئے اندھیرے جی کمینہ ہتھ بدہ مریندہ تقدیرِ خدا بے حیاء ویدہ ویدہ آکے شہزادے ہیں اٹھے جیسے لے ظالم اٹھے آئے ہیں انہوں نے ذلفنج پائے اس ہاتھ جیسے ستے انہوں نے اسے اٹھایا ایک کمینہ دے میں تو انہوں نے جنگہ لے گو لے اندر رہاں تو سایدے ساڑے گھار آئے پایو میں انہوں نے شکار اپنے گھارے جلب گیا ہے ادھر یہ ظالم ظلم نہ کر حیاء کر رویتہ دیس کمینہ ستے انہوں اٹھایا جیڑے رنگ نال اٹھایا میں تو بیان نہیں ہوں دا ستون آئی جو ہے ستون نہیں کھلا ستون دے نال دو انہوں ملا کے اپنے امامے انہوں کتے کھولے آئے انہوں نے سایدے انہوں سے دون نال بان چھوڑے کھلو تو انہوں بان چھوڑے پکیاں گڑھا ہتھا سمیت بن کے کتہ سائیں گیا ساری رات شہدہ دے بد دے رہے سویر ایک کمینہ اٹھایا سیری دا ٹائم آئی گالج رسیاں پا لئیے سو دعاں دے گالج ہکا رسی ہاتھے نپ کے روایتہ دیئے اس دا پترے انہوں نال لے لے ایک نوکرے حبشی غلام انہوں نال لے لے سو کی میں کر کے انہوں گلا لے سو لائکے دے دریاء دے پاسے ٹور پہا ہبشی غلام نواد ہے تے نو بڑے انہوں دے ساں وہ ان کے نانو قتل چکر دریاء دے مانتے ہبشی رسی اجہات پایا ہاں میرا بیان کرنا سو کھا ہے تیرا سون لے نا سو کھا منتہ تے ترلے کریں دے ساڑھے خون اجہات نہ پا جیسے لے ہبشی لائکے ٹورے آئے نا وڈا بھی راب ہو لے آئے ہولے ہولے آدھائے سیدہ دعوت ساڑھے تے رحم کر اسے نبی دی اولادوں ہیں مرحبا دیاری کارمہ دوترہ سترہ تے جو سنائی او میرے وطن دا غیور بجما اسے نبی دا امتیاں ہولے ہولے واضعے ساڑھے تے رحم کر اسے نبی دی اولادوں ہیں اس کے کیتا ہے تلوار اس بے حیادر سٹی ہے دریاج داخلوں کے پار ہو گیا دا میرے تو ظلم نہیں ہوندہ وطن کمی نے اپنے پتر نو تلوار دیتی ہے جنہیں بے نے وہ تلوار لائکے آیا ہے وہ وڈا شہزاد آدھائے جوان سا نو تیری جوانی تے ترس پہ آندہ آئے نا زیادے نو سمجھ نہیں آئے آدھائے تو سا میرے تے کی میں ترس پہ کریں دے ہو تو سا تا میرے قیدی ہو گھنے میں تو انو مار چھوڑنا آدھائے ترس ایو اس انو مار کہ جہنم ہے چکی میں ویسے وستہ رہے ہیں وستہ رہے ہیں اے جوانا دے تو سا جنت جہنم دے فیصلے کی میں کر سک دے ہو فرمائے دن حسین نو جان دے جڑا جنت دا سردار ہے حسین نو جان دے جا بس دے رہو آدھائے بالکل جان دا فرمائے آسان اسے حسین دے بڑے آئے ہیں سانو مار کے جنت جکی میں ویسے اس وی تلوار چا سٹی ہے اس کمینے یا کیا میرا پوتر ہو کے آدھائے خبردار بھامے میرا پیوئے تیرے تے خدا دی لانتے نبی دی لانتے میرے کلوے ظلم نہیں ہوندہ اے وی دریا تو پار ہو گیا ہے بھون بے حیاء کمینہ خود اٹھے آئے آدھائے میرا کم میں تلوار چاہ کے کمینہ شزا دے دے نڑے آئے دریا دی مانتے کھڑا تیاری کرو میں تو انو قطر کرنا ہے سیدہ دریار اے ڈا ظالمیں سانو بہدار جبنج کے فیروخ چکر چار پیسے لب ہوئے سنیا نکا شادہ دائجے اے نیو کرنا تا سانو مدینہ پہنچا دے آگئی اوزی ساڈی ماں قیدہ نبا کے جو کو جنگ سہتن لائے دی سوئے بستا رہے ہیں چارے پہلے دن جو مدینہ پہنچ پہنچا دے اے کمینہ دے نہیں قبول آدھائے تری جگہ لیا ہے سانو اے منہ دیاد کو نو خود لائے جاؤں مارے تے بہویں چھوڑے اے کمینہ دے میں انوی نہیں کرنا میں تو انو قتل کرنا ہے آخری حسرتے چلو سانو نماز تا پڑھن دے صبح دہ ٹیم آئی نام اے کمینے دے لفظیں نا دے دین دینے فیدہ تا پڑھ لاؤ اللہ جان دے ہی جڑے ویلے دریاء دے پاسے فضو وزتے ودھے دے کمینہ گو آگے ہے آدھائے فضو دے بہانے پانی پین دے ہو مرحبا ہاتھ ازاد رکھی مدروم الفاتم دہ دے لاکھی اے کمینہ دے فضو دے بہانے تو سانو پانی پین دے ہو میں تو انو حضو نہیں کرن دین دا اس خطرے تو تھا کہ تو سانو پانی نہ پی ہو اور رون دے تے بات ہم تا ہی کرے نیا ہے مسلم دی جوڑی دریاء دی مانتے بھائے کہ تیمم کیتا ہے اے تیمم کر کے مزہ کر کے ہدے بیٹھن ماما جے ذاڑی کا ہی خبر ہے ہی بے کہ سانو حضو ہی کوئی نہیں کرتا مرحبا وصدار ہیں بھائی میرے وطن دا شریف مجموع اللہ راضی ہونے انشاءاللہ پڑھ لئی نماز پڑھ لئی شہدادیں نماز پڑھ لئی اے کمینہ دے تیاری کرو میں تو انو مارنا ہے یہ تلوار اولاریس چھوٹا شہداد دادہ ہے خبردار پہلے میں تو دا مارنا نہیں پہلے میں نو مارے میرے پی ہو دی جا ہے ہائے 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 یہ بہلے ادھے توری آئے بڑھ دادہ پہلے میں نو مارے میرے پتر دی جا میرے سامنے نمار میرا چھوٹا بھی ایک دو باری سائدائیں نے کیتا ہے کبھی نہ دا میرا جیویں دے لاکسی مرے ساں اس بے حیاء کیتا ہے چھوٹے شہداد دے سارتوار بلکہ ایک روایت آئی اس کمینے آگے پہلے چولے لاؤ ہائے 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 وڈے تا لالے آئے چھوٹے تُو لاندہ نہیں وڈے لالے آئے چھوٹے تُو نہیں لاندہ وڈہ بھیراد آئے جے اے آجائی تاں لا جا چول شہدادے تُو لاندہ نہیں یو بے آیا تماچے مرے تیرا ویک نہیں سجڑا دا اوہ ساڑھی ہار کوشش بے کار تھائی ہون کوئی نہیں مدد نو آنا سیادادہ اے جھنکا دے دا میں تُو گڑھ نہیں کھوڑ اوہ ساڑھی ہائے اوہ ساڑھی ہائے اوہ ساڑھی ہائے تا میں نوہ ساڑھی ہائے 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 جا چول اوہ ساڑھی ہائے جا چول اے جھنکا دے دا ہے میں تُو گڑھ نہیں کھو تے میرا ہاں بہن دا ہے گھبراں دا میرا چان ویراد میں نوہ دست دست ہائیے چولا کیوے اللہ اکبر لائے گئے چولے اس کمینے چھوٹے شادہ دے تے سر تے وار کیتا ہے تیری محبت تُو ایک دیڑ ستر ہو وار کیتا ہے لاش دریاج سٹھ چھوڑی جدہ لاش تر لگیے وڈہ بھیرا بجدہ ودا ہاں بجدہ ودا ہاں تے آدہ ودا ہاں وطنو ٹوریا سے تر لے آئے 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 تیری محبت تُو پہ پڑھ دا مجلس ہو گئیے مادے نالی رلے مامے دے نالی رلے کربلا تا ہی رلے و میرا بیر اوڈ جے قیدہ نبھائین تا ہی رلے تمہچے جھلے اندرہ آئے تا ہی رلے و میرا بیر میں نوکلیا چھوڑ کے رجائی میرا انتظار کری میں بھی تیرے پیچھے مرحبا مرحبا توڑیا پوکا توڑیا پوکا غال دی بین سن دی بیٹھی میں نوکلیا نہ چھوڑ لاش بیندی بیندی رک گئی ہے اے بے حیاء پی چاہٹی آئے وڈا شہزا دا بھیرا دا خون چہرے تے بیٹھا بھلے چاہ چاہ کے چہرے دا کے بیٹھا کرنا دا گواہ پی بڑھ دا بھیرا دے بیز مظلومی دا گواہ پی بڑھ دا ایک کمینہ ہاس کے آدھ ہے تو تے دا گواہ ہے تے تیرا گواہ کون بڑھ سی پاسے نہ لو آواز آئی ہے چپنا کر میں بکیاں چھوڑی ہو جی ہے او میں کتھے کتھے روواں میں گربلا روواں او میں شام روواں میں بسم اللہ مرحبا جزاکم اللہ بھائیں عجروں کو میں نوکرام آبا او میں تڑی ماں زہرا آئی بیٹھی اس بے حیاء ورڈے شہدہ دے دا سر کلم کی تلاش دریاج روایتہ لے لکھیا اللہ شاہ اگوائی نال ٹچوڑی بائی پا لئی اس سر لائے کے بے حیادے کول آگے اس کمینے دے سامنے رکھے اس بے حیادے کئے دے سارے اس جوڑی جڑی نس گئی آئی کمینہ دے ننو مارے اکیوں ہے میں تاکہ پکڑ کے لائے ہو جیٹا سنگ دے لائی نہ تڑپ گیا مارے اکیوں ہے جین دے لائی ہاں میں ایک کمینہ دے بس منہ انام دا لالت جائی روایتہ دیوزا کے اس کمینے دے اکیوں ہے مارو جتے شہزا دے نمارے مونہ دائے سجاپ دے نہیں پائے کوئی ہے جڑتو آڈے چو سرانو خون دھو گیا کوئی بیٹھا ہے موالی دربار دیکھو نے چو آدے بیٹھے تو آئے پر ذہا دواس کوئی نہیں لگا آدھا میں کچھ نہیں آدھا گھر لائے گیا مومن غسل دے کے سرانو لائے کے آیا جدہ سامنے رکھے ایک کمینہ ایک واری اٹھے آئے ایک واری بیٹھا آدھا جدہ اگے میرے کوئی دو کہ آئے انچانوانگو انہاں دے چہرے بکھ دے ہیں انہاں دے چہرے تھے نیلے داغیں سیاہ نشانیں تیرا پتھر دا جگر تھا نہیں آدھا انہا نالے حالت کنے ہو گئی ہے ایک مینہ چوپری آئے آواز آئی ہے ساری رات تمہچے مرے دارائے گی ہے آساندھوں یادے دے نمار آئے ایسی تو آڈے نبی دی اولاد ہیں آئے ساڑا قصور کوئی نہیں آئے ساڑی ماں قید ہو گئی ہے ساری رات ساڑے سے ظلم کر ہیں اللہ تعالیٰ تُن جزای خیرتا فرماوے اللہم صلی اللہ علیہ محمد